بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ ٹونٹی نائن ہے آج ہم آپ کے لئے نوول لارے ہیں ٹوٹا ہوا تارہ آواز کانیتہ مصنف سمیرہ شریف تور پیشکش بک شیر پاکستان آڈیو لائبریری یہ نوول مکمل ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں نوول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ ٹونٹی نائن صفحہ نمبر دو سو چیالیس سے رات کا کھانا تیار تھا سرہیا بیگم اور باقی سب نے تو جلدی کھا لیا تھا مگر فیضان مامو کے پاس کوئی مہمان آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کھانا لیٹ کھا رہے تھے مامو کا مہمان ان کا کوئی سٹوڈنٹ تھا وہ گیا تو رابیہ کھانا ٹری میرا کر ان کے پاس بیٹک میں چلی آئی کون آیا تھا مامو وہ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی ان کی آگے بستر پر ہی ٹری رکھتے رابیہ نے پوچھا میرا بہت پرانا سٹوڈنٹ تھا عرصے بعد پاکستان لوٹا تو ملنے چلا آیا لندن میں وقالت کرتا ہے بہت اچھے عوضے پر کام کر رہا ہے آج کل بڑا لائک پائی کو ذہین بچا تھا وہاں سے بھی اکثر یاد کرتا رہتا تھا کسی نہ کسی بچے کے ہاتھ سلام بھیجتا تھا کتاب ایک طرف رکھ کر انہوں نے ٹری اپنے سامنے رکھی تھی ہاں آپ کے سٹوڈنٹ بھی آپ کی ہی طرح خاصے ذہین ہوں گے ان کے پاس ہی وہ بیٹھ گئی تھی تم آج کدھر گئی تھی انہوں نے کھانا کھاتے پوچھا ہادیہ نے پچھلے دنوں ایک کمپنی کا بتایا تھا وہاں انٹرویو دیکھ کر آئی تو سیلیکشن کر لی تھی انہوں نے تب ہی مالکان میں سے ایک شخص نے تھوڑی سی تلق کلامی ہو گئی تھی میری آج پھر ادھر سے ہی کال آئی تھی وہ جوائن کرنے کو کہہ رہے تھے تو وہاں گئی تھی انہوں نے اپائٹمنٹ لیٹر ایشو کرنے فوراں جوائننگ لے لی تھی آج سے ہی انہوں نے ٹریلنگ شروع کروا دی ہے اس نے بڑے پوچھوش انداز میں انہیں بتایا تھا وہ مسکرائے یہ تو بڑی اچھی بات گئی تم نے مگر یہ تلق کلامی کیوں ہوئی بس باس کے بیٹے تھے بڑا ہی کھڑو سکت تھا میرے نہ تجربہ کار ہونے پر اوبجیکشن کر رہا تھا جبکہ باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس دن مجھے بھی غصہ آ گیا تو میں اپنی پائل واپس لے کر آگئی اس نے لاوبالی پنج سے اپنی کارگزاری بتائی یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی بیٹا انہوں نے تاثب سے بھانجی کو دیکھا جب ہم گھر سے رسک کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اپنا مزاج گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے کتنی جگہوں پر تمہارے اسی مزاج کی بڑے سے بات نہیں بن سکی اور انسان کو ہر حال میں صورتحال دے کر مزاج اپنانا پڑتا ہے ہر وقت غصہ کھانے سے کام نہیں چلتا انہوں نے رسانیے سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی میں جان پوچھ کر کب غصہ کرتی ہوں وہ تو بالکل اجانک ایک دھام آ جاتا ہے اس کے انداز پر وہ ہنس دیئے تمہاری ماں کہتی ہے کہ تمہیں مینے اور سہیل نے بھی کارا ہے امی بھی خامخواہ کہتی رہتی ہیں بس غصہ آ جاتا ہے اور تو کہیں سے بھی میں بگڑی بچی نہیں ہوں اس نے شرارت سے کہا کس فرم میں جاب ملی ہے تمہیں اچھی خاصی مشہور کمپنی ہے شاید آپ نے نام بھی سنا ہو علی انٹرپرائزر کھانا کھاتے کچھ پل کو رکھ کر انہوں نے بھانجی کو دیکھا ان کا انداز تھٹکا ہوا تھا یہ تو بہت اچھی کمپنی ہے تمہیں یہاں جاب کیسے مل گئی ان کے تھٹکنے کی وجہ سے شاید یہ حیران کی ہی تھی وہ ہنس تھی آپ کی یہ بھانجی آپ کی ذہین سٹوڈنٹ بھی ہے میرا اکیڈمیٹ ریکارڈ ہی مجھے یہاں جاب دلوانے کے لیے کافی تھا اس نے اپنی فرسی کالر کھڑے کیے پتہ ہے مامو وہاں کے بعد شازیب صاحب تو مجھ سے خاصے امپریس ہو چکے تھے اور پھر میرا پریکٹیکل برگ دیکھ کر تو فوراں اوکے کر دیا مگر ان کا وہ غسیلہ بیٹا مجھے ذرا پسند نہیں آیا حادیہ بتا رہی تھی کہ عباس صاحب کی پسند کی شادی ہوئی تھی مگر ان کی بیگم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلکہ علیہ دا گھر کی ڈیمانڈ کی ہے پتہ ہے حادیہ ان کی بیگم کے ریلیٹیبز میں سے ہے تو ان کی فیملی کرائزز کا اچھی درائن ہے یہ کیا بات ہوئی آج تمہارا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن تم نے عورتوں والی مخصوص عادت کا استعمال کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑی بری عادت ہے مالکان کی ذاتی زندگی میں انٹرفیر کرنے یا ڈسکس کرنے کا ملازمین کو قطعی کوئی حق حاصل نہیں انہوں نے فوراں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو میں کونسا انٹرفیر کر رہی ہوں وہ تو حادیہ نے بتایا دیا تو میں نے سن لیا اس نے بے پروائی سے کندے اچھ گئے بعض عادتیں ترک کرنے سے ہی ترک کی جاتی ہیں کوشش کرنا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو انہوں نے تمبی کی تو اس نے فوراں سار ہلا دیا یہ جو شادیب صاحبے ان کے بھائی بغیرہ بھی اسی بزنس میں ہیں نا انہوں نے مزید پوچھا مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پتا ہو سکتے ہیں ہوں بارحال ان کے بیٹے ان کے ساتھ برابر کے شیئرز ہورٹلز ہیں یہ اچھی خاصی سٹرونگ فیملی ہے حادیہ بتاتی ہے کہ پہلے شادیب صاحب پولیس دیپارٹمنٹ میں تھے اب چاند سالوں سے وہ اس بزنس میں آئے ہیں انہوں نے بڑی ینگ ایج میں ہی ڈی آئی چی کے عوضے سے ریٹائرمنٹ لے کر یہ بزنس شروع کر لیا تھا بہت جلد ترقی کی ہیں ان لوگوں نے اب ان کی کمپنی کا ایک نام ہے ہم وہ کھانا ختم کر چکے تھے انہوں نے نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ٹری سائٹ پر کی بارحال یہ اچھی کمپنی ہے تمہیں یہاں کام کر کے بہت اچھا ایکسپیننس حاصل ہوگا انہوں نے بھانجی کی ہستہ اپسائی کی چائے پیئیں گے خالی ٹری اٹھاتے ہوئے رابیہ نے پوچھا ہم لے آؤ انہوں نے دوبارہ کتاب اٹھاتے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی اور اس کے جانے کے بعد انہوں نے بڑے سنجیدہ انداز میں کتاب کی طرف دیکھا مگر ذہن و دل میں اب ایک دوپان مچل اٹھا تھا انہوں نے بڑی عذیت سے آنکھیں میں اچھ لی تھی آخ ان کے لبوں سے ایک آخ خارج ہوئی تو کئی چہرے ذہن کی سکرین پر واضح ہوتے اب بگڑتے چلے گئے تھے آیاز عبدالقیوم کی مکروہ ہنسی دیکھتے اس کا پورا وجود ہل گیا تھا اس نے پوراں بھاوی کا کندہ تھاما تھا کیا ہوا وہ صورتحال سے بے خبر دی اس کے یوں تھامنے پر حیرت سے پوچھا کچھ نہیں یہاں سے جلدی چلیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا لڑکا بھی تھا وہ اس سے کچھ کہتے جلدی سے اٹھا تھا اس سے پہلے کہ وہ ان تک آتا یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی ہاں ہاں چلو انہوں نے آیاز کو نہیں دیکھا تھا وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ بھابی کا واضح تھامے تیزی سے اس طرف بڑھی تھی جیدھر ویٹا نے واش روم ہونے کی نشاندی ہی کی تھی آیاز فوراں ان کے پیچھے نہیں آیا تھا وہ ان کی طرف ضرور بڑھا تھا مگر اب ان کے پیچھے نہیں تھا واش روم کی طرف آ کر شیوار نے سکون کا سانس دیا بگر جسم ابھی بھی لرز رہا تھا تم کمیز کا دامن واش کر لو میں ادھر ہیوں واش روم والا حصہ خالی تھا یہ زنانہ واش روم تھا اور ادھر کوئی بھی نہیں تھا وہ سار ہلاتی لرستے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھلنے لگی ہینڈ واش نکالتے اس کا موبائل گر گیا تھا جسے بھابی نے جھک کر تھام لیا یہ بیگ مجھے تھماؤ تم دامن دھولو وہ سار ہلاتی بیسن کے آگے جا کھڑی ہوئی ابھی اس نے نل کھولا ہی تھا کہ ایک دم آیاز عبدالقیوم اس زنانہ واش روم میں داخل ہوا بھابی بھی اسے دیکھ کر چونکی تھی اس وقت وہاں وہ دونوں ہی تھی اور آیاز عبدالقیوم تھا کوئی اور وجود نہیں تھا شیوار کا رنگ ایک دم سفید ہوا تھا بھابی نے آیاز کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس نے بھابی کو اپنے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر چھپ کروایا تم؟ تم یہاں کیوں؟ بھابی نے تمبی کے باوجود بولنا چاہا مگر آیاز نے ایک دم سختی سے انہیں دیوار کے ساتھ دھکیل دیا بھابی اس دھکیلے جانے پر ایک دم چیخ اٹی تھی افا کے لیدہ رونے لگا تھا اس کا ذر دیوار سے ٹکرایا تھا شٹ اپ میں نے کہانا ایک لفظ بھی نہیں اس نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے نا جانے کہاں سے پسٹل نکال لیا تھا اب اس کا رکھ بھابی کی طرف تھا شیوار کو لگا پسٹل دیکھ کر وہ ابھی گر جائے گی یہی حال بھابی کا بھی تھا ان کا رنگ خلدی کی تنظر دھوا تھا میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں اصل لینا دینا تو آپ کی اس نام لہاں نن سے ہے جب تک جب رہیں گی تب تک خیریت رہ گی بڑے دنوں سے میں نے اس کے پیچھے بندے چھوڑے ہوئے تھے مگر یہ ہاتھ ہی نہیں آئی تھی اس نے بھابی کے ہاتھ سے افاق کو چھین لیا تھا پسٹل افاق کی کنپٹی پر رکھے دونوں کو بالکل ساکت رہنے کے اشارے کر رہا تھا وہ دونوں واقع ساکت ہو گئی تھی تم؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بھابی نے پوچھا تو اس نے انہیں گھوڑا اور آگے بڑھ کر واشروم کا مین دروازہ لاکھ کر دیا واشروم میں اندر چار پانچ ٹائلٹ تھے یہ زنانہ حصہ تھا مردانہ واشروم دوسری طرف تھا یہ سوال اپنی اس ننس سے پوچھے گا بیسے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے رشتہ بھیجا تھا وہ افاق کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے لیے شہوار کی طرف بڑھ رہا تھا بھابی نے ایک لمحے کو اس شخص کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں دبے موبائل کو احیاز کی اب ان کی طرف سے پوچھتی شہوار کا بیگ ان کے ہاتھ سے احیاز کی طکہ دینے پر گر گیا تھا مگر موبائل ہاتھ میں اسی طرح دبا رہا تھا اور تم کیا سمجھتی تھی کہ بری کینٹین میں تماشا لگوا کر بیماری کا بہانہ کر کے تم غائب ہو جاؤگی اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا تو میڈم یہ تمہاری پھول ہے میں چاہوں تو دین دہارے مصطفیٰ جیسے لوگوں کی موجودگی کے باوجود تمہیں غائب کروانے کی صلاحیت رکھتا ہوں شہوار کے پاس جا کر اس نے اس کو بازو سے تھام کر دیوار کے ساتھ دکیل دیا تو اس کے ہاتھ سے ہینڈ واز چھوٹ کر دور جا گرہ تھا جواباً شہوار کی چیخ بڑی واضح تھی بھابی نے آیاز کو دیکھا اور پھر واشروم کے بند دروازے کو انہوں نے چادر کے پلوں میں ہاتھ کر کے اندازے سے نمبر ڈائل کیا اور پھر اسی طرح چادر میں ہی ہاتھ دیئے موبائل کان سے لگا لیا یوں جیسے انہوں نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا ہو انہیں پتا تھا کہ اس نمبر پر کال جاتے ہی فوراً پیک کر لی جائے گی انہوں نے اندازے سے تھوڑا تھوڑا واشروم کے مین دروازے کی طرف کسکنا شروع کر دیا تھا جبکہ وہ بدبخت آیاز آفاق کو بازو میں لیے ایک ہاتھ میں پسٹل لی اب شہوار کو دھمکا رہا تھا یہ کیا سلسلہ تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی مگر صورتحال کیا تھی وہ انہیں بہت کچھ سمجھا رہی تھی ہیلو ہیلو شہوار دوسری طرف سے کال پیک کر لی گئی تھی اب بولو تمہیں مجھ سے کون چھڑوانے آئے گا اب اٹھاؤ مجھ پر ہاتھ آیاز عبدالقیوم نے کھینج کر پسٹل والا ہاتھ شہوار کے چیرے پر مارا تھا وہ لہرہ کر واشروم کے چکنے پرش پر گری تھی وہ بھابی کوئی اکثر بھولے ہوئے تھے یا شاید اسے گمان تھا یہ کمزور سی عورت افاک کو اس کی گرفت میں دے کر اب کچھ بھی نہیں کر پائے گی انہوں نے بہت آئیس دگی سے واشروم کے دروازے کی چھٹکی گرا دی تھی یوں کہ ایاز کو پتہ ہی نہیں چل پایا تھا اور پھر واپس پہلی والی جگہ پر آ گئی تھی انہوں نے پھر موبائل ذرا سر اخموڑ کر دیچھا کرتے کان سے لگایا دوسری طرف مختلف آوازیں آ رہی تھی انہوں نے بہت آئیس دگی سے سرگوشی والے انداز میں کہا تھا یوں کہ انہیں اپنی آواز بھی بہ مشکل سنائی دی ایاز کے اپنے شور میں ان کی آواز دب گئی تھی وہ شاید پر متواتر برس رہا تھا بھابی دوسری طرف شاید پہچان لیا گیا شاید کدر ہے یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں وہ پریشان ہو چکا تھا آپ کدر ہیں انتہائی بیتابی سے پوچھا تھا پاشروم میں زنانہ چار کے اندر سے ہی انہوں نے کان کے ساتھ موبائل لگائے رکھا تھا آیاز عبدالقیوم نے اب شیوار کے اوپا سے چادر کھینچ کر ایک طرف اچھال دی تھی بھابی کی توجہ موبائل سے ہر گئی تھی ان کی اپنی چیخ بڑی واضح تھی بھابی شیوار نے انہیں مدد کے لیے پکارا تو بھابی نے ایک دم ہاتھ نیچے کرتے آگے بڑھنا چاہا مگر وہ چیخ کر پڑھٹا تھا خبردار ایک قدب بھی آگے بڑھایا تو انتہائی حالت میں غراتے اس نے اب کے بستر بھابی کی طرف تان لیا تھا میں اسے یہاں سے لے کر ابھی نکلوں گا اور اس بچے کو باہر ڈال جاؤں گا اگر کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولی چلا دوں گا یہ بھی ماری جائے گی اور یہ بھی اس نے افاق اور شیوار دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا چلو اٹھو نکلو بائی مگر خیال سے اگر کسی کو شک بھی ہوا تو گولی چلا دوں گا ایاز کا انداز ہنچے آنی تھا آپ کے پسٹل کا روخ شیوار کی طرف کرتے وہ کہہ رہا تھا شیوار اٹھتے ہوئے سسکی بھابی نے رحم بھری نظروں سے ایاز کو دیکھا مگر وہاں انسان کک تھا وہ تو رہزن تھا اگر افاق اس شخص کے بازوں میں نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس شخص کی بات پر عمل نہ کرتی اس وقت اسے خود سے زیادہ افاق اور بھابی کی پرواہ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو اسے گوارہ نہیں تھا سو چپ چپ اس کی بات مان رہی تھی تم افاق اور بھابی کو کچھ مت کہنا تم جیسا کہو گے میں کروں گی شیوار کہہ رہی تھی بھابی نے اپنی مٹھی میں دبا موبائل سامنے کیا تو کال ابھی بھی جا رہی تھی یقیناً دوسری طرف وجود مصطفیٰ یہاں کی گفتگو سن رہا تھا یا پتہ نہیں سن بھی رہا تھا کہ نہیں آواز تو خاصی بلند تھی جب تک تم شرافت کا ثبوت دو گی یہ انگلی ٹریگر نہیں دبائے گی اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی ہوشیاری دکھائی تو میں لحاظ نہیں کروں گا وہ کہہ رہا تھا آگے لگو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو شک ہو اس نے کہا تو شیوار نے بیبسی سے آفاق کو دیکھا جو مسلسل رو رہا تھا وہ آگے بڑی تو آیاز اس کے پہلوں میں اس طرح اس کے نہایت قریب پسٹل والا ہاتھ بغلب میں ڈالے چلنے لگا کہ دیکھنے والے کو ذرا بھی پیل نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص پسٹل کی نوک پر اسے لے جا رہا ہے وہ دونہ دروازے کی قریب پڑھ رہے تھے بھابی نے خوبصدا نظروں سے دیکھا پتہ نہیں مصطفیٰ اور باقی لوگ کیوں نہیں پہنچے تھے جبکہ دروازہ بھی کھول دیا تھا پتہ نہیں وہ صورتحال بھی سمجھ پائے تھے کہ نہیں دروازہ کھولو دروازے کے قریب جا کر وہ دھاڑا تھا چلخنی گراؤ مگر شیوار نے جیسے دروازے پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا جلا گیا وہ جھونکا اس نے تو دروازہ لاک کیا تھا اس نے بھابی کو دیکھا وہ خوبصدا ہو کر پیچھے ہٹی وہ پورے کا پورا بھابی کی طرف پلٹا تھا وہ فوراں سیچویشن سمجھا تھا تم نے دروازہ کھولا تھا وہ بھابی کو دیکھ کر غرائیا اس کے پسٹل کا روخ اب شیوار کے بجائے بھابی کی طرف تھا تب ہی باہر سے عباس بھائی اور سجاد اور مصطفیٰ نے تیزی سے ایک اجست میں شیوار کو باہر دیکھلتے ایاز کو دبوچ لیا تھا یہ حاملہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ سنبل بھی نہیں پایا اور پاک اس کے بازوں سے بھسر کر چکنے پرش پر گرا تھا اس کی انگلی نے پریکر پر دباؤ ڈالا تو کئی شولے پیزا میں بلند ہوئے تھے پسٹل سے کئی شولے نکلے تھے لائیبہ نے چیخ کر اپنے عباسوں میں مو چھپا لیا شیوار باہر زمین پر گر کر سیسک اٹھی باہر سے کئی چیخیں بلند ہوئی تھی جن میں آئیشہ اور سبا کی واضح تھی مصطفیٰ اور آباز آیاز پر پل پڑے تھے مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا تھا سجاد بھائی نے ایک دم آکے بڑھ کر چہرہ مون میں چھپائے اپنی بیوی کو دیکھا لائیبہ سب کو یہی لگا تھا کہ پسٹل سے نکلنے والی گولیاں بھابی کو لگی ہیں مگر سجاد بھائی کے بکانے پر خوف زدہ بھابی فوراں سیدھا ہوتے ان کے ساتھ لپڑ گئی تھی گولیاں بس ہوائی فائر تھی شکر تھا کہ کسی کو لگی نہیں تھی سجاد بھائی نے عباس اور مصطفیٰ کی ٹھوکروں کی زد پر آئے وجود کو دیکھا پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اب وہ بے بس انسان تھا جس کی ساری بہادری صرف ایک پسٹل تکی تھی اب وہ بری طرح پٹ رہا تھا عائشہ نے گری ہوئی شیوار کو سیدھا کیا تو سبا نے پونن آگے بڑھ کر زمین پہ گرے آفاق کو تھام لیا گرنے سے آفاق کے سر سے خون بیرہ تھا سبا نے اپنی چادر کا پلو اس کے سر پر رکھ کر دباؤ ڈالا شور کی آواز سن کر ہوتل کی انتظامیاں اور گارڈ بھی آگے تھے اس دوران عباس بھائی اور مصطفیٰ آیاز کی اچھی خاصی درگت بنا چکے تھے اب ہوتل کا عملہ آیاز کو کابو کر رہا تھا مصطفیٰ اور عباس بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں ہوتل کی عملے نے بمشکل دونوں کو کابو کیا اور ان کو آیاز سے دور ہٹایا تھا مصطفیٰ نے بھابی کو دیکھا وہ بھائی کے حسار میں سیسک رہی تھی پھر افاق کی حالت دیکھی تو اس کے اندر پھر تیش ابل پڑا اس نے ایک دفعہ پھر آیاز کو مکوں کی زید پر رکھ لیا پلیز کول ڈاؤن ہمیں دیکھنے دیں کیا صورتحال ہے ہوتل کا مینجر آگے بڑھا اب آز بھائی نے انتہائی تیش سے اسے دیکھا آپ خاک کریں گے یہ سیکیورٹی ہے آپ کے ہوتل کی کہیں بھی کسی بے وقت کوئی بھی بردوار شسلے کے زور پر اندر گز کر کسی کو بھی حراسہ کرنے کی جرد کرے اور آپ کو علم تک نہ ہو آفاق کا خون آلوت سر دیکھ کر اور شیوار کو گرنے سے جو چوٹے لگی تھی ان کو دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایاز کو مار ہی ڈالیں آئی ام سوری باہر کیا ہوتا ہے ہر طرف کیمرے پٹ ہیں ہمیں خبر رہتی ہے صرف واش روم میں کیمرے پٹ نہیں ہے سو ہمیں خبر نہیں ہوئی مینجر معذرت کر رہا تھا مصطفیہ خون نکال کر اب کسی کو کال کر رہا تھا وہ اب تک اس معاملے کو ٹالے ہوئے تھا مگر اب آئیاز کی اس حرکت کے بعد وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا آئیشہ شیوار کو سنبھالے ہوئے تھی جبکہ ہوتل کا عاملہ آئیاز کو لے کر ایک کمرے کی درف چلا آیا آفاق کا خون بہت تیزی سے بہرہ تھا مصطفیہ نے آباس بھائی کو پوراً اسپطال لے جانے کو کہا تو سبا آفاق کو لیے ان کے ساتھ پوراً نکل گئی سجاد بھائی نے باشروم کے پر سے شیوار کی جادر اٹھا کر اسے تھمائی تھی جیسے آئیشہ نے اس کی گلت لپیٹ دیا تھا اس کا بیک ہینڈ واش اٹھا کر انہوں نے بیک تھام دیا آئیشہ اسے اور سجاد پلائبہ کو سنبھالے ہوئے تھے جو اس ناکہانی مصیبت پر ابھی ابھی حواس باغتا تھی وہ انہیں لے کر مینیجر کے روم میں آگے تھے اگر آپ کہیں تو ہم پولیس کو کال کر دیتے ہیں وہ ابھی پہنچ جائے گی ایسے کریمنل کو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے مصطفیہ پون پر مختلف جگہوں پر رابطہ کر رہا تھا اس کا انداز دیکھتے مینیجر نے کہا تو مصطفیہ نے بغیر اسے ایک لفظ کہے اپنی ٹیپ سے اپنا سیکیورٹی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا تو مینیجر ایک دم معدب ہو گیا کسی کو بھی یہاں اس وقت بلانے کی ضرورت نہیں میں خود ہینڈل کرنوں گا میں بھی بیسے کریمنل کو آسانی سے نہیں چھوڑوں گا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیر مت کریں پلیز مصطفیہ نے ان کی مارپیٹ سے آدم ہوئے ایاز پر ایک نفرت بری نگاہ ڈالی جو سیکیورٹی پورس کی گریف میں جپڑا ہوا تھا اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مستہ ہے تو مجھے بھی بتا دیں میں خود اس معاملے کو ہینڈل کر لوں گا اس نے مینجر کو دیکھا آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیر مت کیجئے گا آپ لوگوں سے ہمیں بس یہی تابندر کا ہے نو سر ہم ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہیں بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے ہوتل کی بدنامی نہ ہو یہ شہر کا سب سے اچھا مہنگا اور عالی سطح کا ہوتل ہے اگر ایک تفعہ اس کے متعلق کوئی خبر باہر نکل گئی ہمارے مخالفین کو ہماری سا خراب کرنے کا موقع مل جائے گا آپ نے جو بھی معاملہ تیہ کرنا ہے ہوتل کی اندر ہی تیہ کر لیں رینجر کا انداز خوش آمدی تھا مصطفیٰ نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا اور ایک لفظ بھی کہے بغیر اس طرف چلایا جہاں سجاد بھائی اور آئیشہ لائبہ شیوار کے ساتھ موجود تھے آئیشہ شیوار کو زبردستی جوس پلا رہی تھی جو ہوتل کی انتظامیہ نے فرام کیا تھا اس کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو بیہ رہے تھے جبکہ سجاد بھائی اور لائبہ تمام صورتحار کو ڈسکس کر رہے تھے بھابی کے ہاتھوں میں ابھی بھی شیوار کا موبائل موجود تھا مصطفیٰ نے لائبہ اور سجاد کو شیوار سے قدر فاسدے پر لاکر پوچھا آپ تو انہیں سے کسی کو کوئی چوڑ تو نہیں لگی شیوار کی آنسووں سے مصطفیٰ کے اندر ایک بڑی تکلیف دے عزیت اتری تھی اس نے بھابی سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا مصطفیٰ نے پھر شیوار کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے بائیں طرف گہرہ نیلہ زخم تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا اس بدبخت نے شیوار کو بڑی زور سے زمین پر دھکا دیا تھا اور پھر اب جب آپ تینوں اندر داخل ہوئے تھے تو آپ تینوں نے اسے باہر دکیلا تھا اسے چوٹے لگی ہیں مگر بتا نہیں لی اور اس نے پسٹر سے شیوار کے موپر زوردہ زرب لگائی تھی اتنا گہرہ نیل پڑ گیا ہے یہ سب کیسے ہوا مجھے تفصیلا بتائیں شیوار تو سر جکائے اب کبھی نہ بولنے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اس سے بوچھنے کا بھی وہ رسط نہیں پیس سکتی تھی کہہ بگاہ اس کی طرف دیکھتے اس کے رو روانے سے بہتے آنسوں پر شدید تکلیف نحسوس کرتے لب دانتوں تلے دبائے وہ بھابی کی بتائی تمام باتیں سن رہا تھا جو مکمل تفصیل سے بتا رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ شخص اس وقت ادھر ہوگا مصطفیٰ کا تاسوب سے برا حال تھا اسے رہ رہ کر گزرے لمحے یاد آ رہے تھے جب بھابی نے کال کی تھی اور اور اگر خدا نہ خواستہ بھابی کے پاس موبائل نہ ہوتا تھا پھر ان لوگوں کو کیسے علم ہوتا کہ یہاں کیا صورتحال رومہ ہوئی تھی جس طرح اس کے پاس پسٹل تھا اگر چلا دیتا تو اور اگر فائر بھابی کو لگ جاتا تو اس سے آگے مصطفیٰ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس حد تک مہنچے گا اس دن آتلا بھابی اس کا شیوار کے لیے پرپوزر لے کر آئیں اتنا کچھ سٹا کر گئی ہم سب چھپ ہو گئے اور آج اس شخص نے یہ حرکت کر ڈالی ان کی آواز بہت دھیمی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ شیوار ان کی یہ بات سنیں ویسے بھی ماں جی سے اس سے ذکر کرنے ماں جی نے اس سے ذکر کرنے سے منع کیا تھا بھابی مزید کہہ رہی تھی مصطفیٰ اور سجاد دونوں چون کے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سجاد بھائی حیرت زدہ ہوئے کیا مطلب یہ پرپوزر والا کیا معاملہ ہے مصطفیٰ نے بڑی بیتابی سے پوچھا تھا تابندہ بوا کے شہر آنے سے ایک دن پہلے عادلہ بھابی اپنی والدہ کے ہمراں ماجی کے پاس شیوار کے لیے آیاز کا پروپوزر لے کر آئی تھی اس دن وہ بہت کچھ سنا کر گئی تھی شیوار سے متعلق اتنی غلط باتیں کی کہ حد نہیں گندہ خون بغیرہ کردانے دیئے آیاز کے ساتھ شیوار کے کردار کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی کیا بتاؤں اس دن بہت غلط انداز میں انہوں نے بہت کچھ کہا تھا وہ اس قدر آئیستہ آواز میں مخاطب تھی کہ وہ دونوں پہ مشکل سن پا رہے تھے شیوار کو علم ہے مصطفیٰ نے بہت آئیستگی سے پوچھا نہیں اس وقت میں سبا اور آئیس شاہ ماجی کے پاس تھیں شیوار اپنے روم میں تھی بابی نے بہت بڑی زیادتی کی شیوار کے ساتھ کہنے سننے کی آخری حد ہے ماجی نے بابا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے لڑکوں سے ذکر کرنے سے منا کر دیا خامخواہ آباس بھائی تک تھے سو چپ کر کے اور ماجی نے ہمیں بھی شیوار سے ذکر کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا لائی بابا بھائی بہت آئیستگی سے سب بتا رہی تھی ان سے تھوڑے فاسدے پر آئیشہ بہت دھیمے انداز میں شیوار سے کچھ کہتے اس کے آنسو بھی ساتھ ساتھ ساف کر رہی تھی مگر اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں رہے تھے جو جو مصطفیٰ کی اس کے چہرے کے نیر پر نگاہ پڑھ رہی تھی اندر کے ہی عذیت بڑھتی جا رہی تھی حد ہوتی ہے اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں مصطفیٰ دھیمے انداز میں خفا ہوا تو لائی با ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر پر سکون کرنا چاہا مصطفیٰ پلیز آئیستہ اس بات سے متعلق شیوار کے سامنے کچھ بھی کہنے سننے سے پرہیز کرنا پلیز مصطفیٰ نے لب بھیج لیے اب اس شخص کا ذکر کیا کرنا ہے سرجاد پوچھ رہا تھا شیوار کا ہوتا تو میں اس کو یہیں دفن کر دیتا مگر اب بات بھابی اور افاق کی بھی ہے اس شخص نے شیوار کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی یہ ارغمال بنانے کی کوشش کی اور خاندانی عزت کے معاملے میں میں بابا جان بہت حساس ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کے بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے بہرحال اس شخص نے پسٹل کے زور پر بھابی اور افاق کو یہ ارغمال بناتے شیوار کو کیڈنیپ کرنے کی کوشش کی اور اس کا یہ جم ناقابل معافی ہے اتنی جلدی چھوڑوں گا نہیں مصطفیٰ کا انداز بڑا تیش آمیز تھا کول ڈاؤن یار کول ڈاؤن سجاد بھائی نے اس کا کندہ تھپتپایا کچھ دیر میں بابا جان آگے اور دوسری طرف مصطفیٰ کا ماتحد امجد خان بھی اپنے ساتھیوں سمیت آ چکا تھا بابا جان کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو سخت حیرت کی عالم میں سب سنتے گئے آیاز کی گزشتہ بہت سی حرکات تھی جنہیں اب بابا جان سے چھپانا محض ہماکتی تھی وہ اب مزید کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا بابا جان نے یہ سب بہت تحمل سے سنا تھا اس شخص نے ہماری بچیوں پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کا جمع تو ناقابل معافی ہے سزا تو ہم ضرور دیں گے مگر سوچ سمجھ کر تم امجد خان کو کہو اس کو حوالات میں لے جائیں جتنے کیس اس پر ڈال سکتا ہے ڈال دے پرانے نئے جو بھی کھاتے ہیں سب کھولے میں نے بڑا عرصہ رشتہ داری کا لحاظ کر لیا اب نہیں مگر امجد خان کو باور کروا دو کہ ہماری بچیوں کا نام کئی بھی نہیں آئے گا یہ شخص کیوں گر افتار ہوا یہ فائل امجد بنائے گا سچے جھوٹے جو بھی گواہمو نکال لے گا اور ہاں اس ہوتل کی عملے کو اس میں ملوث کرنے کی ضرورت نہیں یوں سمجھ لو آج جو بھی ہوا اس کا کئی کوئی وجود نہیں یہ شخص کیوں گر افتار ہوا یہ کیس امجد خان خود تیار کرے گا وہ ایسے کریمنرلز کو ہینڈل کرنے میں بہت قابل ہے بچیوں کو اتنی دیر یہاں ٹھیرائے رکھنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں چاہیے تھا کہ سجاد کے ساتھ ان دنوں کو گھر بیج دیتے انہوں نے اپنی مخصوص انداز میں کہا تو مصطفیٰ فوراں سر ہلا کیا میں ابھی امجد خان کو بریپ کر دیتا ہوں کچھ دیر بعد میں گھر آ جاؤں گا آپ ان لوگوں کو لے کر چلے جائیں بابا جان کا سلوشن مصطفیٰ کی سوچ کے مطابق تھا وہ اب اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا اور بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا ان لوگوں کے جانے کے بعد ہوتل کی عملے سے بات کر کہ اس کیس کو خیر اہم گردانتے اس شخص کو چھوڑ دینے کی بات کرتے وہ امجد خان کے ہمراہ اسے لے کر اس شخص کی گاڑی نکلوا کر وہاں سے نکل آیا تھا آگے اسے ابھی بڑی نموی چوڑی پلاننگ کرنی تھی آفا کے سارے حادثے سے خاصا سہم گیا تھا بچہ تھا اس کے سامنے فائر کیے گئے تھے اور آیاز کا وحشی انداز اور مضبوط گریپ نے اس معصوم کو سہا کر رکھ دیا اور اوپر سے گرنے سے جو چوٹ لگی تھی اس سے خون اچھا خاصا بہا تھا اس سے بھی بچہ نٹھال ہو گیا تھا آباز بھائی اور سبا آفا کی مرہم پٹی کروا کر گھر آئے تو اتنی دیر میں بابا جان اور سب بھی آ چکے تھے ماں جی جب ایسے ہی بچوں کا انتظار کر رہی تھی اور پھر بابا جان نے ایک ضروری کام کا کہہ کر فوراں نکل گئے اب ان کے ساتھ سب کو دیکھ کر تھٹک گئی تھی صورتحال سب کے سامنے تھی خصوصا آفا کی حالت اور شیوار کے چہرے پر پڑھنے والے نیل دے کر وہ تہل گئی بابا جان نے رسانیت سے انہیں ساری صورتحال بتائی تو ششتر رہ گئی میرے اللہ اتنا کچھ ہو گیا میری بچیوں کے ساتھ اور اس نننی زیجان کا بھلا کیا قصور تھا اپنا ہونتا اس کا کوئی ایسا شکی اور قلب ہوتا ہے لے کے بچے کا یہ حال کر ڈالا وہ تو ایک دم عبدیدہ ہو گئی تھی دوائیوں کے زیرے اصر نٹھال سے آفا کو خوب چومہ سینے سے لگایا اب کیونہوں نے شیوار کو بازو کے حسار میں لے دیا اس کے بائیں رخصار پر پڑ جانے والا گہرہ نیلوں نے سخت تقلیب دے رہا تھا چہراب سوجن کا شکار ہو چکا تھا ان لوگوں کا خاندان اتنا نیچ اور گھٹیا ہو سکتا ہے آج اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے ماں جی اور بابا جان صرف آپ دونوں کے کہنے پر ابھی تک قاتلہ جیسی عورت کو برداشت کر رہا ہوں بس یہ آخری بار تھا اب میں کسی بھی بات نہیں مانوں گا میں اسے چھوڑ رہا ہوں یہ اب فائنل ہے اس سارے عمل میں عباس بھائی کا تیر سے برا حال تھا آرام اور سکون سے ادھر بیٹھو آئیشہ بھائی کو پانی پھلاو آج کی حرکت کے بعد میرا ذہن بہت متاثر ہوا اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید دونوں خاندانوں میں پھر سے ایک ہونے کہ شاید کہیں کنجائش نکل آئے بگر آدلہ تو ایک طرف اس کی فیملی تک اس حد تک گزر جائے گی انگلی ویبر انہوں نے بپرے ہوئے بیٹے کو پاس پٹھا کر اس کا گندہ تھپ تھپاتے اس کا تیش کم کرنا چاہا تو وہ لب بھیج گیا آئیشہ نے فوراں پانی لا کر اسے دیا تو وہ چپ چاپ پی گیا اب ہم بھی ایک ختمی فیستہ ضرور کریں گے تم فکر مت کرو اب ہم خود اس مستے کو حل کریں گے واقعی اب ایک فیستہ ضرور ہو جانا چاہیے بابا جان کا انداز فیستہ کن تھا آباز کی حالت جون کی تون تھی آفاق کے بارے میں بھی تو کچھ سوچیں نا اس سارے عمل میں سب سے زیادہ نقصان تو میرے بچے کا ہی ہوگا اس عورت کو کیا پروا ماجی نے دونوں کی باتوں سے دہل کر گا تو آباز نے خاصے خواہ انداز میں کہا آفاق میرا بیٹے اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا اور آئندہ بھی رہے گا آفاق کی خاطر بھی اب میں اس عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ تیشدہ بات ہے ہم بھی اب تک آفاق اور اس خاندان کی عزت کی خاطری چپتے مگر جس طرح یہ لوگ ہمارے خاندان کی عزت سے کھیلیں گے اب ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں ہم کوئی بے حیثیت نو دیلتی انسان نہیں شیوار بیٹا غم نہ کرو ابھی ہم زندہ ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بچیوں کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا اس نااکبت اندیش انسان نے ہماری بہو بیٹی پر ہاتھ اٹھایا اب اس کی سزا بھی بھگ دے گا اب اس کا باپ جتنا بھی پیسہ ضائع کر لیں ہم بھی تمام زور اس کو سزا دلوانے میں لگائیں گے بابا جان کا انداز بہت سنجیدہ تھا ماجی پریشان ہو کر دونوں کے چیرے دیکھنے لگی یہ تو دشمنی ہو جائے گی اس کے باپ سے بات کریں اس طرح اُلٹنے کا کوئی فائدہ ماجی ہمیشہ ایسے معاملات میں گھبرا جاتی تھی اب بھی پریشان ہو کر کہا کچھ نہیں ہوگا ماجی ہم رائے رات اس کیس کو ہینڈل نہیں کریں گے آپ بس دیکھئے گا مصطفیٰ کیسے اس شخص کو زلیل کرتا ہے سجاد بھائی نے ماجی کو ہستہ دینا چاہا اللہ خیر کرے مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں مصطفیٰ کب یہاں کے طور طریقے سے باخبر ہے ساری عمر باہر ہوسٹلوں میں گزار دی مان جس نے نیا نکتہ اٹھایا ماجی آپ اس کی فکر مات کریں وہ ہم سے بلکہ بابا جان سے بھی زیادہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بہت اچھا فائٹر ہے کسی کو سبق سکانے کے لیے اس کا بس ایک پانچی کافی ہے امریکہ میں رہ کر ساری زندگی اس نے یہی کام تو کیا ہے وہاں کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا تو ہمیشہ اول آتا تھا اس کی فکر مات کریں سجاد نے مسکرا کر بھائی کی تعریفیں کرتے ماحول کو تھوڑا سا نارمل کرنا چاہا مگر ماں جی کے چہرے کے تاثرات ہنوز تھے آئیشہ بہن کو کمرے میں لے جاؤ اس کے چہرے پر کوئی مرہم لگاؤ دیکھو کیسا گہرہ نیل پڑ گیا ہے درد ہو رہے نا ماں جی نے اپنے بازو کے حسار میں مقید شیوار کا چہرہ دیکھتے محبت سے بوچھا تو وہ بغیر کوئی تاثر دیا اسی طرح بیٹی رہی آئیشہ اپنی بیٹی کو گھر پر ہی ماں جی کے پاس چھوڑ گئی تھی جو اب سو رہی تھی وہ بابا جان کے اشارہ کرنے پر شیوار کا بازو تھام کر اٹھاتے اسے اپنے کمرے میں اس کے کمرے میں لے آئی بہت برا ہوا بچی کے ساتھ دیکھا کیسے گم سمو ہو کر رہے گی ہے پہلے ہی آتلا کو لے کر خاصی پریشانتی اب تو قصر ہی پوری ہو گئی شیوار کے جانے کے بعد ماں جی نے تاثر سے کہا اب ہم مصطفیٰ اور شیوار کے رشتے کو مزید نہیں لڑکانا چاہتے تابندہ کی کال آئے تو ان سے بات کیجے گا آج کل ہی کوئی تاریخ دینے کہا کی ہم جتنی جلدی ہو یہ نکاح کر دینا چاہتے ہیں بابا جان نے کہا تو ماں جی نے انہیں دیکھا اور جو بات شیوار کی مرضی کے متعلق تابندہ کہہ رہی تھی اس کا بھی تو کچھ سوچے انہوں نے دھیمی آواز سے شوہر سے کہا آواز صرف اتنی تھی کہ باقی افراد تک نہیں پہنچ پائی ہم تابندہ اور شیوار سے خود ہی بات کر لیں گے اب یہ اقدام نہ گزیر ہو چکا ہے جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے آپ تابندہ سے آج کے واقعے کا ذکر نہیں کریں گی اور شیوار کو بھی منع کر دیجئے گا انہوں نے فیسٹا کن انداز میں کہا تو محرونی سا بیگم خاموش ہو گئی کیوں ان کے ایسے انداز پر مزید فیس کی گونچائش باقی نہیں رہتی تھی تو ماجی اٹھ کر شیوار کے کمرے کی طرف چلائیں اسلام علیکم آج اس کی آنکھ ذرا دیج سے کھولی تھی سو تھیار ہو کر جب ٹائنگ ٹیبل پر آئی تو تقریباً تمام افراد ناشتہ کر چکے تھے مالیکم سلام مجھے لگا تھا کہ تم آج کالیج نہیں جاری ماما نے کہا تو وہ مسکرا کر روشانے کے ساتھ واری کرسی گھسید کر بیٹھ گئی بس رات دیج سے آنکھ لگی تو صبح بجر کی نماز پڑھ کر سو گئی تھی مگر اب لیٹ ہو گئی ہوں ماما نے ٹیبل پر رکھے ناشتے کے تمام لوازمات انا کی طرف بڑھائے تو اس نے اپنی طرف رکھ لئے احسن بھائی اور بلی چلے گئے ہیں کیا ٹیبل پر دونوں کو نہ پا کر اس نے پوچھا جبکہ مامو اور پاپا یہی تھے اخبار دیکھ رہے تھے دونوں نے ناشتہ کر لیا اپنے اپنے روم میں ہیں روشانے نے چائے پیتے جواب دیا دیکھو آج بھی کیسا دور آگیا ہے کہ اچھے گھرانوں کے لڑکے محض تھریل کے نام پر چوریاں چوریاں ٹکیتیاں کرتے پائے جا رہے ہیں مامو اخبار میں کوئی خبر پڑھ رہے تھے اخبار بابا کے سامنے کرتے ہیں انہوں نے افسوسناک تفسرہ کیا ہاں پڑھ لیا میں نے یہ خبر تقریباً تمام نیوز پیپرز میں ہی درچہ یہ واردات کیا کیا جائے آج کل والدین اولاد کی تربیت پر دھیان کب دیتی ہیں میں اس بچوں کے ہاتھ میں پیسہ تھماک کر بری عزمہ ہو جاتے ہیں پاپا نے بھی اس خبر پر تفسرہ کیا تو ناشتہ کرتی انہ نے توجہ دی کوئی خاص خبر ہے کیا اس نے باب کو دیکھا نہیں یہ تو عام روٹین کی خبر ہے روز پر اور ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں پاپا گندے اچھکاتے اخبار ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ مامو بھی وہاں سے نکل گئے روشانی نے ناشتہ کر چکی تھی اب وہ بھی نیوز پیپر اٹھا کر دیکھنے لگی وہ انہ کے ساتھ ہی براجمان تھی سناشتہ کرتے انہ بھی گردر موڑ کر کوئی نہ کوئی ہیڈلائن دیکھ رہی تھی ایک ونٹ ایک ہیڈلائن پر نگاہ پڑتی وہ فوراں چونکی تھی ہاتھ میں تھاما دودھ کا گلاس فوراں ٹیبل پر رکھتے اس نے روشانی کے ہاتھ سے اخبار لیا شہر کے مشہور مایا ناز بزنس میں عبدالقیوم کا کلوتا بیٹا عیاز عبدالقیوم کا رات گاڑی اخبا کرنے کی واردات کرتے ہوئے گریبتار نیچے ہدکڑیوں میں جکڑے عیاز کی تصویر بھی تھی ہیڈلائن ایسی تھی کہ انہ کا ذہن فوراں اپنے کالیج میں پائے جانے والے عیاز عبدالقیوم کی طرف گیا وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا یہ تو سب ہی جانتے تھے اس کی جشورت اور ریپورٹیشن تھی ایسی غلط حرکت پر ملوث ہونا آپسی بات تھی اب تصویر دے کر کوئی شگو شبا کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی انہا نے مزید تفصیل جاننے کے لئے مطالقہ خبر تفصیلاً پڑھنا شروع کر دی رات بارہ بجے کے قریب عیاز عبدالقیوم نے اپنے ایک اور ساتھی کی مدد سے سردر تھانہ کی طرف جاتی شہرہ پر اپنی گاڑی کے ہمرا راستے سے گزرنے والی گاڑی کو زبردستی روکنے اور ڈکیتی کی واردات کرنے کی کوشش کی تو گاڑی کے مالک نے شور مچا دیا جس پر دونوں لڑکوں نے مشتعل ہو کر مسٹر حیدر یعنی گاڑی کا مالک کی اچھی خاصی حالت خراب کر ڈالی اسی دوران وہاں پولیس کی گشتی پارٹی کا گزر ہوا تو پولیس کو دے کر عیاز کا ساتھی فرار ہو گیا جبکہ عیاز عبدالقیوم نے مشتعل ہو کر اندہ دھن پولیس پر گولیوں کی بوچھار کر دی جس کے زید میں پولیس کا ایک اہلکار آ گیا عیاز عبدالقیوم کو گریبتار کر لیا گیا بعد میں زخمیں اہلکار اور مسٹر حیدر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان دونوں کو ضروری ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اس وقت ملزم عیاز عبدالقیوم صدر تھانا کے حوالات میں بند ہیں ملزم کی کی گئی وارداتوں میں ملوث ہونے کے شواہد مل چکے ہیں جن میں موبائل چھیننا تھرے کے نام پر چھوٹی موٹی وارداتیں کرنا را جاتے لوگوں کو رو کر مال اصفاب چھین لینا جیسی برداتیں عام ہیں ملزم کے انتعلق مزید اطلاعات مل رہے ہیں اس کیس کو شعبہ پولیس کی نہایت تجربہ کاروں ایماندھار آفیسر امجد خان بطور خاص ہینڈل کر رہے ہیں اخبار میں اور بھی تفصیلات درجت دی مائے گاڈ تمام تر تفصیل پڑھ کر انا کا حیرت سے برا حال تھا کیا ہوا ماما اور روشنی دونوں نے ایک اس سے دیکھا وہ فوراں اخبار پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی کچھ نہیں ابھی آتی ہوں وہ فوراں اپنے کمرے کی طرف چلی آئی اس کا انداز بڑا پوجوش تھا اپنے بیک سے موبائل نکال کر اس کا ارادہ اس خبر کوشہ وار سے ڈسکس کرنے کا تھا نوول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ ٹوئنٹی نائن صفحہ نمبر پچپن دو سو پچپن پر اختتام فزیر ہوا وقیہ نوول کا حصہ آپ پارٹ تھرٹی پہ سماتھ فرمائیں